اسلام علیکم آج ہم گریٹ وال آف چائنہ کے بارے میں بات کریں گے دوارے چین بھی اس کو کہتے ہیں یہ کن شائی ہونگ نے دو سو اکیس بیفور کرائیسٹ ایرہ میں اس کو تعمیر کیا اور یہ شروع ہوئی منگ ڈائنیسٹی میں تاتاریوں نے اس کو بیلڈ کیا اور یہ بہت لمبی دوار ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ تیرہ ہزار میر یا اکیس ہزار کلومیٹر ہے آپ کو پتا ہے اور یہ جو شمالی حصہ ہے چائنہ اس میں پہاڑوں کے اوپر تعمیر کی گئی ہے منگولوں کے حملوں سے خطر بچنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد اور کراچی کا جو زمینی سفر ہے وہ پندرہ سو کلومیٹر ہے تو یہ اس سے چودہ گنا زیادہ لمبی ہے اور اس کی چڑائی سولہ فوٹ اور لمبائی تیس فوٹ ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ اس کی چڑائی جو ہے وہ مختلف ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واش ٹاورز بھی بنے ہوئے ہیں جو کہ اس زمانے میں سولجر اس کی نگرانی کیا کرتے تھے اس میں رہتے بھی تھے اس میں بیریکس بھی بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بیکن ہاؤس بنے ہوئے ہیں جو لائٹ ہاؤسیز بھی کہلاتے تھے اس کے علاوہ اس کے اوپر گیریزنز ہیں جہاں پہ سولجرز کی رہائشگاہ ہوتی تھی اس کے علاوہ اس کے اندر پاسز ہیں گیٹس ہیں جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور اس کے اندر دیوار کے اندر اس طرح کی سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں جس سے اس وقت کے سولجرز جو ہیں وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے یہ ایک بہت بڑا ٹورسٹ سپارٹ ہے دنیا سے مختف ملکوں سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسے دنیا کا آٹھمہ عجوبہ بھی کہا جاتا ہے اور نائنٹین ایٹی سکس میں یونیسکو نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج کا رتبہ قرار دیا ہے اس کے یہ جو دیوار ہے اس کے اندر ڈرینج سسٹم بھی ہے تاکہ بارش کا پانی اس پہ کٹھا نہ ہو اور اس کو تقریباً دو ہزار سال لگے تھے اس کو کمپلیٹ ہونے پہ مختلف بادشاہوں کے وقتوں میں اس کو بنایا گیا تاکہ یہ دشمنوں سے چائنیز کو محفوظ رکھ سکے اس کی جو بناوٹ ہے اس میں مختلف طرح کی میٹیریل یوز کیے گئے ہیں جس میں پتھر لکڑی اینٹیں اور مختلف چیزیں ہیں اور وقت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ خراب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وقتاً فوقتاً اپنی اصلی ہارلت میں رکھنے کے اوپر اس کے اوپر کام بھی کیا جاتا ہے اور یہ وہ واحد مین میڈ سٹرکچر ہے جو کہ اگر آپ سپیس میں جائیں تو وہاں سے بھی یہ نظر آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ چوڑی کتنی زیادہ اونچی اور پہاڑوں کے بیچ میں ناردرن شمالی حصہ جو ہے چائنہ کا اس کے ایک روس ہے تو یہ بہت بڑی دیوار ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر اوپر مختلف سٹرکچر ہیں جس میں سولجر رہا کرتے تھے اس کو لائٹ ہوسٹ کو بھی استعمال کیا جاتا تھا وہ اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے بچاؤں کے لیے بھی مختلف اتحار بھی رکھتے تھے تو یہ تھی ساری انفرمیشن گریٹ وال آف چائنہ کے بارے میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب